اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگتے رہو یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بہترین عبادت کی توفیق دے اور ہماری عبادتیں جو ہم نے کسی بھی شکلوں میں کی ہیں اسے قبول فرمائے اللہ سے مدد مانگی جائے اور اپنے عمل کی قبولیت کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے میں اس کے ایک شاندار مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورے بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاة والسلام قابت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں قابت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اس کی تعمیر مکمل ہو چکی اس کے بعد وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَالِيمِ اے ہمارے پردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اس عمل کو ہماری جانسے قبول کر لے یقیناً تو ان سارے عمال کو قبول کرنے والا ان ساری چیزوں کو شرف قبولیت اتا کرنے میں صرف تیرا ہی اختیار ہے اور اللہ سے ایک دعا اور کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا ہماری توبہ کو قبول فرمائے یعنی ہم نے اس عمل کے درمیان اگر کوئی گلتی کوئی کوتاہی کی ہے تو ہماری توبہ کو اس غلطی کے بارے میں ہم نے تیرے سامنے استقفار کیا توبہ کیا اس کو قبول فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی